پاکستان کی داخلی داخلی سیاست میں اندرون خانہ کی سیاست میں رہے گا جہاں ہر دن پہلے سے زیادہ بڑھ کے حیران کون قسم کی ڈیویلپنٹس ہوتی ہیں یعنی پہلے سے زیادہ بڑھ کے حیران کر دینے والی ڈیویلپنٹس پاکستان میں ہوتی ہیں لیکن تھوڑا سا انٹرنیشنل سین کو بھی دیکھ لیں جہاں صورتحال خاصی دلجسپ ہے ہندوستان میں بھارتیا جنتہ پارٹی کی حکومت میں آج جبکہ گلوبل ہیومن رائٹ دن تھا انسانی حقوق کا تو ہندوستان کی پارلمنٹ کے لوور ہاؤس میں لوگ سبھا میں جو ہماری نیشنل اسیمبلی کے بارابر ہے وہاں انڈین سیڈیزنشپ ایمنمنٹ بل جو ہے سی اے بی اسے انٹریڈیوز کیا اس کی عبارت اور اس کی تحریر اور اس کا تمام تر جو اس کی جو لینگویج ہے وہ اس طرح سے بنائی گئی ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ دنیا بھر میں جو ستائے ہوئے پرسیکیوٹڈ اور سپریسٹ ہندو مائنورٹیز پائی جاتی ہیں پاکستان میں افغانستان میں بنگلہ دیش میں کہیں پر بھی ہوں سینٹرل ایشیا میں ہندوستان ان کے لیے ایک ریفیوج ہے ان کو بہت ایکسپیڈائٹڈ طور پر شہریت جو ہے وہ ہندوستان میں مل سکے گی لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا ڈراما اور ڈھکوصلہ ہے اصل مسئلہ آسام میں ہے جہاں انیس سو اسی سے چالیس برس سے جھگڑا چل رہا ہے انیس سو اکاسی میں آسام میں نیلی میسکر ہوا جہاں تین سے چار ہزار لوگوں کو کم و بیش قتل کر دیا گیا لوکل خلاف ہیں ان بنگلہ دیش سے آئے ہوئے مسلمانوں کے اور ہندووں دونوں کے ہی لیکن خاص کر کے مسلمانوں کے جو بنگلہ دیش سے ہجرت کر کے آئے تھے اور وہ ان کی وہاں شہریت کے اور حقوق کے خلاف ہیں لیکن ہندوستان کی حکومت نے ڈرافٹ اس کو ایسے کیا جیسے پوری دنیا سے ہندوستان کو ایک ریلیجس یعنی ہندو آ سکتے ہیں وہاں پہ پر سیکویٹڈ اب اس سے لینے کے دینے یہ پڑ گئے ہیں کہ امریکہ میں جو ہیومن رائٹس کا اور جو ریلیجنز کا کمیشن ہے کمیشن ہے آن دی انٹرنیشنل ریلیجن فریڈم اس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اگر ہندوستان کی پارلمنٹ اس بل کو اپروف کرتی ہے تو امید شاہ جو وہاں کے انٹیئر منسٹر ہنس بل کے موور ہیں اور جو باقی لوگ ان کے ساتھ ہیں انہیں انٹرنیشنل ٹریون بیل اور ان پہ سینکشنز لگنی چاہیے ہندوستان کے اندر بھی بہت تنقید ہو رہی ہے لیکن وہ خاصی مصنوعی قسم کی ہے اصل جو مسئلہ ہندوستان کے لیے کھڑا ہوا ہے وہ باہر سے کھڑا ہوا یہ تو ہوگی ہندوستان کی صورتحال و خطے کی دنیا کی پاکستان میں اس وقت دو ایشیوز ہیں ہمارے سامنے آج تو وفاقی کابینہ میں بہت ہی تابر توڑ اور گھنسان کی جنگ ہوئی معترمہ مریم نباز صاحبہ کے پی ایم ایل این کی جو سینے لیڈر ہیں وائز پریزیڈنٹ ہیں ان کی پاکستان سے باہر جانے کے حوالے سے جہاں اکثر وزراء نے لیڈ بائی فیصل وارڈا اس چیز کی مخالفت کی کہ مریم نباز کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت ہر صورت نہیں ملنی چاہیے یاد رہے کہ ایک دن پہلے لاہور ہائی کورٹ نے مریم نباز صاحبہ کی پیٹشن کو ڈسپوز آف کیا یہ حکم دیا ریویو کمیٹی کو کہ وہ فیصلہ کریں کہ مریم نباز باہر جا سکتی ہیں کن نہیں جا سکتی ہیں اور وہ فیصلہ جو ہے وہ وفاقی حکومت کی ریویو کمیٹی نے کرنا ایک تو یہ ایشیو ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج تین میبر بینچ نے ایک فیصلہ کیا اپنے ہی فیصلے نباز شریف صاحب وہاں پہ اپیل پہ تھے خاجہ حریص صاحب کی طرح اور وہاں نباز شریف صاحب کی پیٹشن یہ تھی کہ آگست 2019 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ارشد ملک ویڈیو کیس کے اندر جو فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ نباز شریف صاحب کے وہ ایک فیصلہ اتنا سخت تھا اس میں جو پروسس دیا گیا تھا وہ بہت ہی سخت تھا وہ سپریم کورٹی انٹیونشن تھی اور سپریم کورٹ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اس ویڈیو کی جنوننس اور آثنٹس سٹی جو ہے اس کا پہلے ڈیٹرمن ہونا ضروری ہے اس کا ایک پروسس و طریقہ کار دیا تھا اب آج سپریم کورٹ نے بظاہرین ایسا لگتا ہے کہ نباز شریف صاحب کو بہت بہت ریلیو دی ہے جب انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جو ڈیسیزن ہے آگست کا اسے اگنور کر سکتی ہے ہائی کورٹ خود سے فیصلہ کر سکتی ہے کہ اس ویڈیو پہ اس نے کیا کرنا ہے یہ دو بنیادی ایشیوز ہیں جن کے ساتھ میرے ساتھ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پینل ہے مجھے سٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں فیصل وارا صاحب جنہوں نے مریم نواز صاحبہ کے باہر جانے پہ بہت سکت پوزیشن لی ہے وفاقی وزیر ہیں براہ آبی وسائل میرے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں راجہ آمیر عباس صاحب جو سابق ڈپٹی پروسیکیوری جنرل ہیں ہمیں سمجھائیں گے کہ کیا قانونی مسائل کھڑے ہو رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کی باہر جانے کی حوالے سے اور نواز شریف صاحب کی جو آج کی پیٹیشن تھی سپریم کورٹ میں اور رانہ مشہود جو رانوما ہے مسلوی کے سینئر وہ ہمیں ڈی ایس ان جی سے لاہور سے جوائن کر رہے ہیں فیصل وڑا آپ نے اتنی شدید لگتا ہے خاصی چیخم دھرم ہوئی ہے آج وفا کی کیبنٹ میں جو ہمیں پتا چل رہا کیا وجہ ہے اس کی بہت شکریہ مہی صاحب دیکھیں مہی صاحب ایک تو یہ کہ یہ جب چیزیں نہیں آئی تھی اس سے پہلے ہی میرا سٹانس تو بڑا کلیر تھا کہ ہم یہ ایٹیز میں ہوں پلٹیٹس کے ڈرامے کے اندر پلٹیٹس کا ڈرامہ اور میں نے کہا تھا کہ جی ابھی وقت ضرورت وقت حال ایک سیچویشن آئے گی جس کے اندر اتمارداری ڈاکٹر لکھ کے دے گا کہ وہ مریم نواز صاحب ہی کر سکیں گی یا بیماری کا نام ایسا لائے جائے گا جس کی علاج کے لیے ضرورت ان کی پڑے گی اور وہ یہ کوٹ بھائیں گی اور ٹویٹ بھی میرا موجود ہے اور آن ریکارڈ میڈیا کے اوپر بھی ہے میں نے یہ بھی بڑی کلیرٹی سے بیفور ٹائم بتایا تھا کہ ہم اس کو رزسٹ کریں گے ہم اس میں ایسیل سے نام نہیں نکالیں گے اور کورٹ نے میرے خواہد سے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ کا جو کام ہے گورنمنٹ کی مشینلی کو ہی کرنے کے لیے کہا ہے کہ آپ دیکھ لیں بٹ کہ وہ کورٹس کے اندر جو میری انڈسٹیننگ ہے کوئی بھی چیز کے اندر آپ جا سکتے ہیں انصاف اپنے حساب سے مانگنے کے لیے لیکن یہ پراؤگرٹیف تو فیڈل گورنمنٹ کا ہے اے بی اگر وہ جاتے ہیں اور سپوزٹلی بڑی ڈیٹیل بڑی کھل کیس کے اوپر بات ہوئی ہے تو موڈ نہیں ہے نمبرز نہیں ہے مطلب حکومت کی جو وفاقی حکومت کی جو ریویو کمیٹی ہے اس سے کوئی چانس نہیں ہے نہیں نہیں ناوٹ ایون پوائنٹ زیرہ زیرہ پرسینٹ بٹ اگر ہیونگ سیٹ دیکھ کہ وہاں سے نہیں ہوتا اور ہائی کورٹ کو پھر رجوع کیا جاتا ہے ہائی کورٹ پہ تو کوئی بھی جا سکتا ہے تو میرا اپنا خیال ہے ہائی کورٹ شاید انٹرٹین نہ کریں ہائی کورٹ نے ان کو کہا ہے کہ ریویو کمیٹی کا فیصلہ اگر آپ کے مرضی کیا نہیں ہوگا آپ کو ریلیف نہیں ملتی ہے تو آپ موپس سمائے اگر اس ڈیبیٹ کو ہم دوسرے پہرائے میں لے جائیں اور یہ کہیں کہ اگر ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف مل جاتا ہے تو ہمارے پاس کوئی چیلنج کرنے کا بھی حق موجود ہے ریزرگ ہے اس پر اپیر میں جانے کا بھی اور سپریم کورٹ جانے کا بھی ہے رانہ مشہود صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے دونوں صاحبزادیں بھی ہیں ان کی بہویں بھی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ مریم نواز صاحب آئی کئی وہاں جانا بہت ضروری ان کی تیمارداری کے لیے بشمال الرمانی رحم سب سے پہلی بات ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ جو ای سی ایل کا لاؤ ہے وہ کہتا ہے کہ جب ریویو کے لیے آپ کا نام اگر ای سی ایل میں ڈالا جاتا ہے تو آپ اس کے ریویو کے لیے جاتے ہیں تو اس کے اندر ویلڈ گراؤنڈز دینی ہوتی ہیں ویلڈ ریزنز دینی ہوتی ہیں کہ کس بات پر ای سی ایل میں نام ڈالا ہے اور کون سی گراؤنڈز ہیں جن میں ای سی ایل سے نام نہیں نکل سکتا اب مریم نواز صاحبہ کا جو ڈیسیئن بیل کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کا آیا اگر آپ اس ڈیسیئن کو ہی پڑھیں تو ہوا یہ تھا کہ اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے آن میریٹس بیل لی ہے مریم نواز کو یہ روکنا کیوں چاہتے ہیں ان کے خلاف الیگیشن کیا ہے ان کے خلاف آج تک پروف کیا ہوا ہے اس ڈیسیئن کے اندر ہائی کورٹ کے سب کچھ کلیر کٹ ہو کر سامنے آ چکا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسی گراؤنڈ کے اوپر نام یہ اپلائی کیا گیا تھا اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ جو وڈا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے فیصلہ کر لی ہے فیصلہ قانون اور قائدے کے مطابق ہوتا ہے کسی کی ویمز اینڈ ویشز پر نہیں ہوتا آج آپ نے جو دو پوائنٹ اٹھائے ہیں ابھی میرا خیال ہے ابھی ہم خالی مریم صاحبہ کی بات کریں گے اور میاں صاحب کی شاید بات میں کریں گے is it so ڈاکٹر صاحب صحیح ہے بلکل نہیں ایسا یہ لیکن میرا سوال تو یہ تھا کہ مریم نواز باہر جانا کیوں چاہتی ہیں وہ ایک سیاسی لیڈر ہے رانت صاحب میرا تو question یہ تھا کہ جب نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے صاحبزادے بھی ہیں ان کی بہویں بھی ہیں تو پھر مریم نواز کیوں جانا چاہتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں ڈاکٹر صاحب انہوں نے اپنی والدہ کو وہ چھوڑ کر آئی تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بیٹی کے لیے اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہو سکتا کہ ان کی والدہ جو ہیں ان کے بغیر انہوں نے وہاں پر دم توڑا اور کوئی بھی بیٹی یہ برداشت نہیں کرتی اور میاں نواز شریف صاحب کی بیماری کا مزاک اڑانے والے اسی طرح مزاک بیغم کلسوم نواز کی بیماری کا اڑایا کرتے تھے نہ تو ہم نے کبھی اس طرح کی سیاست کی ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کا ایک جنون ایشو ہے ان کا بورڈ جو بنا تھا وہ سرکاری ڈاکٹروں کا بورڈ تھا ان کی جو ہیلتھ منسٹر ہیں وہ اس کو ہیڈ کر رہی تھی اس کی ریپورٹ رانہ صاحب میرے ساتھ رہیں یہ تو رانہ صاحب میرے ساتھ رہیں میرے ٹھیک رانہ صاحب میرے ساتھ رہیں بنیادی طور پر ان کا موقف کیا ہے کہ ان کو جانا ہے بکوز والد صاحب بہت بیمار ہے رانہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہونے کی کوئی قانونی جواز بنتا ہی نہیں اسی لیشنی کی وہ کہتا ہے یہ ابھی کہہ رانہ مشہور صاحب انہوں نے کہا کہ وہ ہی ہی کیوں گا ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں جب انہیں بیرک پہ دیکھیں ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں کپ ڈالا جاتا ہے کہ جب جو آپ کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہوتی ہے اسے خدشہ ہوتا ہے کہ یہ بیرون ملک چلے جائیں گے انہیں خدشہ کیوں ہو رہا ہے کہ ان کے دونوں بھائی مفرور ہیں ملک کی عدالتوں سے مفرور ہیں انہیں خطرہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کے کزن ہیں سلمان وہ مفرور ہیں وہ عساق دار مفرور ہے دیکھئے نا یہ ساری باتیں کورٹ کے سامنے اور یہی وہ وجوہات تھی کہ جس پہ ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ پاسپورٹ یہاں رکھ دیں کسی گورنمنٹ نے نہیں کہا آپ بیرون ملک ٹریول نہیں کر سکتی ہائی کورٹ نے یہ کہا اب اس کے پیرلل ای سیل پہ انہوں نے ڈال دیا جب نیب نے یہ ریکویسٹ کی اب جب نیب نے ریکویسٹ کی تو اس کے پاس جب ریویو میں جائے گا تو آبویسلی ریزننگ دیکھی جائے گی اب اگر ریویو میں ایز ای ڈاٹر کوئی قانون ان کو نہیں دیکھے گا کہ دنیا کی ہر جو ایک بیٹی ہوگی وہ یقیناً اپنے والد کی اس طرح کی صحت پہ پریشان ہوگی لیکن قانون دیکھے گا کہ قانون کے حساب سے قانون یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ڈاٹر ہے ٹھیک ہے یہ ایک کونوکٹ ہے شیز اکونوکٹ ٹھیک ہے آج کے دن بھی وہ ایک کونوکٹ ہے پھر ایک اور سسپنڈ ہوا ہے نا ان کا کونوکٹ کیسے ہوگی کونوکٹ سسپنڈ نہیں ہوا نا ان کی سنٹنس سسپنڈ ہوئی ہے سلاکھوں کے پیچھے سے انہیں فسیلیٹی دی گی ہے کہ فیلال آپ باہر آجائیں اچھا بٹ ان کی جو کنوکٹ ہے ججمنٹ اور کنوکٹ سٹسائیڈ نہیں ہے کنوکٹ سٹل دیر شیز اکنوکٹ ٹھیک ہنڈر پرسنٹ کلیر آن دیکھ ٹھیک ہے اس کے بعد آجائی وہ کہتے ہیں کہ وہ میریٹ پہ ان کو چونکہ زمانت ملی ہے اب آجائیں میریٹ پہ ان کو زمانت ملی ہے اس دوسرے کیس میں کہ جو کہ یہ ٹیٹیوں والا وہ شوکر مل والا ہے چودری شوکر مل والا ہے ٹھیک ہے جس میں وہ تین کوئی فورینرز تھے اور ان کے اربو روپے کی ڈالرز کی ان کے شیرز جو ان کے نام پہ کر دیئے گئے تھے اور وہ شیرز کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا اور کن کنسیڈریشنز پہ مریم صاحبہ کو وہ دیا گیا سب کچھ وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے اب بیل اگر دی جاتی ہے بیل کا پرپس ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ فیلحال چونکہ آپ کا کیس انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ ہے آپ کی مومنٹ تھوڑی سی فری ہے لیکن بیرونے ملک جانے کا مشرف صاحب کا جو کیس ہے وہ ایک ایگزیمپل ہیں ان کے لیے کہ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر دوبارہ ہائی کورٹ ہائی کورٹ کو مشکل یہ آئے گی کہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ موجود ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ای سی ایل پہ رکھنا اور نمبر ٹو اگر دو گراؤنڈ انہوں نے لیے ایک گراؤنڈ انہوں نے لیے کہ جی میں منٹل ڈسٹریس میں اس میں ہوں اور مجھے ایک ذینی دباؤ ہے دیکھئے ذینی دباؤ ہر اس شخص کو ہوگا جس کا والد بیمار ہے ان کا گراؤنڈ یہ ہے کہ میں پاکستان میں ہوں تو ذینی دباؤ ہے حالانکہ ہیں تو آزاد ہاں لیکن میرا ذینی دباؤ کے پہ ہوں اور ہر اس شخص ہوگا جس کے اوپر اتنے کیسز جب ہوں گے تو ذینی دباؤ تو ہوگا اب وہ ذینی دباؤ کے لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے جانا ہے ان کے پاس دمارداری کے لیے اب دمارداری کے لیے ان کو اگر آپ چھوڑتے ہیں تو ان کے پاس تو کتنے آئیں گے اس ملک میں جن کے والدین جن کے بچے فیصل وڑا صاحب لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں رانا مشہود صاحب کہ یہ جو آپ کی ریویو کمیٹی ہے یہ وفاقی حکومت ہے یہ کوئی اس کا دل چانے کی بات نہیں ہے کہ مریم نواز کو ہم باہر نہیں جانے دیتے آپ کو کوئی کسی طریقہ قاعدہ قانون اور پروسس کے تحت یہ فیصلہ کرنا ہوگا آپ کے پاس کوئی جواز ہونا چاہیے ان کو باہر جانے سے روکنے کے لیے لیکن دو تین چیز میں کوئی کلیئے کرتا چلوں دیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ویسے تو نواز شریف صاحب عدالت میں یہ کہہ کے گئے ہیں کہ میں چھے ہفتے میں آ رہا ہوں اس میں دس دن رہ گئے ہیں تو جب انہوں نے دس دن بعد آئی جانا ہے تو ان کو بھی جانا ہے یہ وہ تو نہیں آ رہے کوئی موڑ نہیں انکانے کا تو پر نہیں آ رہے تو اس نے کہا تھا وہ بھی بھاگا ہے جیسے حسن حسین بھاگے جیسے عصاد ڈار صاحب بھاگے وہ بھی مفرور ہیں اشتیاری ہیں وہ علی عمران بھی بھاگا سارا خاندارہ کمبہ بھگوڑوں کا ہے تو جانا میرا قصور تو نہیں ہے ہم تو ایک دمہ ڈسے میں نمبر ایک نمبر دو ہے کہ آپ سارے اشتیاریوں کہتے ہیں کہ ہم سب کو جانے دیتے ہیں سب کے لیے ہمارے جو انہوں نے جو جھکا ڈاری اس میں انسانی حقوق کے تاہت ہیومن گراؤنڈز کے اوپر مانگی ہے وہ اب مجھے سر بتائیں کہ جو ایک عورت سبزی پکڑیوی جیل میں جاتی ہے میرے ٹویٹر پر اس کی تصویر لگی ہوئے اس کی سات سال کی بیٹی کو تو آپ بیڑیاں لگا جاتے ہیں وہاں تو کسی کا دل نہیں ہلتا کوئی آگے طرفتہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ وہ تو وہ تو غریب کا بچہ ہے اور غریب کا بچہ اور جانگر کے بچے میں کوئی فرق نہیں چھوڑا ان لوگوں نے تو یہ فرق ہم نے واپس انسانوں کا فرق انسانوں کے برابر ہی لاغے رکھتا ہے نمبر ایک نمبر تو یہ ہے کہ اگر نواز شیر صاحب چھے ہفتے کے لئے گئے تھے تو وہ دس دن بات آنے والے تو ان کو جانے ہی کی ضرورت اس کا باتہ وہ بھی بھاگ گئے یہاں سے اور اس سے پہلے سعودی آرہ بھی اگریمنٹ کر کے بھاگے تھے اس وقت بھی یہ سب چیزیں تھی تو کوئی نئی چیز تو نہیں ہے ان کے وہاں تو لیڈر ہر بار بھاگ جاتے ہیں یہ جو بچارے ان کے جو باقی سیکنڈ ٹیئر ہے ایمی نیز ایم پی ایز جو ہیں وہ بچارے بھگتے رہتے ہیں اب ان کی ہمدردیاں ہو سکتے ہیں ہم نے لیڈر کے ساتھ یہ سوچتے ہوئے کہ جی ان کو بیماری ہے بیماری جب یہاں پلیٹلٹس آل رہے تھے گھنٹوں کے اوپر نیچے ہو رہتے ہیں سیکنڈز میں وہ وہاں نہیں ڈکلیئر کر رہے گے کہ کتنے ہیں وہ کہتے ہیں وہاں سیکرسی لاؤ ہے پرائیویسی لاؤ ہے اس کا بہت ہے وہاں اگر انہوں نے پلیٹلٹس کا ڈراما کیا تو وہاں پکڑ ہو جائی ٹھیک ہے جی وہاں کا کانون بڑا سکتے ہیں رانو سر یہ بھی بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ یہاں گھنٹے گھنٹے کے بعد پلیٹلٹس کا ایناؤنس ہوتا تھا لیکن برطانیہ سے پلیٹلٹس کے فگر جو ہیں وہ نہیں دی جارہے بکوز وہاں کوئی کانون ایسا ہے جس میں آپ اس قسم کی چیزیں شیئر نہیں کر سکتے دو چیزیں ہیں جی کل بھی جو میاں صاحب کے مولج ہیں ڈاکٹر ادنان انہوں نے پریس سے بات کی تھی ان کی جو پریزنٹ سیچویشن ہے وہ شیئر کی تھی اس وقت جو ریپورٹس ہیں وہاں پر ڈائیگنوز کرنے کا اگلے ویک تک جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ میاں صاحب کی تمام ریپورٹس اور ان ریپورٹس کے اندر جو سب کچھ ہے وہ ہم قوم کے سامنے رکھیں گے نمبر ون اور یہ رائٹ بھی ہے قوم کا بھی اور جو عدالت کا فیصلہ ہے اس فیصلے میں یہ تھا کہ چھے ہفتے کے لیے دے رہے ہیں لیکن it depends کہ جو ریپورٹس وہاں پر بنتی ہیں جو بورڈ وہاں پر میڈیکل بورڈ ہے وہ اپنی تمام ریپورٹس یہاں پر میڈیکل بورڈ کو بھیجے گا اور وہ دونوں ایسیس کر کے جو ہے بتائیں گے تو whatever has been decided by the court ہم اس کو بالکل in letter and spirit follow بھی کریں گے وہ سارے مفرور یہ حسین نواز کا ریڈ وارنٹ انٹرپول کے ذریعے ہماری حکومت لے کر گئی تھی عساق ڈار صاحب کا لے کر گئی تھی یہاں پر بدقسمتی سے جن cases کے اندر ان کو ڈال کے انہوں نے سزا دی ان کی جائداد کنفسکیٹ کی ان تمام proofs کو وہاں پر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ ساری ایک شیم قسم کا ایک وہ یہاں پر ایک کیا گیا اس کا کوئی cases نہیں ہے اور اسی بنیاد پر انہوں نے وہاں پر انٹرپول رانہ صاحب ایسا نہیں ہوا رانہ صاحب ایسا نہیں ہوا رانہ صاحب ایسا نہیں ہوا انٹرپول کے جو ریکیلیا ہے ریڈ وارنٹ ڈیشو کرنے کی وہ بڑے limited قسم کے ہیں بڑے strict قسم کے ہیں لیکن حسن حسین یہاں سے عدالتوں سے تو دھوڑکے گئے ہوئے ہیں کہ اس حقیقت سے بھی آپ حسن حسین سلمان اسحاق ڈار یہ سب لوگ عدالتوں سے علی عمران کی سب عدالتوں سے دھوڑکے گئے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں دھوڑکے گئے ہوئے میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس کیس میں میاں نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی جب اس کی اپیل لگی پہلے کیس کے اندر وہ ان کے خلاف کہا گیا کہ کرپشن کوئی کرپشن نہیں ہے دوسرا کیس جو ہے جس میں عرشد ملک کی ویڈیو آگئی وہاں پر ناصر بٹ جو ہے وہ پاکستانی ہائی کمیشن کے چکر لگا لگا کے تھک گیا کہ میں یہ سارا جو ایویڈنس ہے یہ سبمٹ کرنا چاہتا ہوں صرف یہاں سے کانسلیٹ جو ہے ایویڈنس ہائی کمیشن لے کے سپریم کورٹ یا یہاں کی عدالتوں تک جو ہے پہنچا دے جو قانونی طریقہ کار ہے تو یہاں پر تو پروسس اف لاغ جو ہے اس کو یہ لوگ جو ہیں فرسپریٹ کر رہے ہیں اور اس کو ہونے نہیں دے رہے آج یہ کر لیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ بات میں نے وہ پورا کیس ٹیڈی کیا ہے اور اس پر جو ارشد ملک صاحب نے جس طرح فیصلے کیے نواز شریف صاحب کے خلاف کیس ہے ہی کچھ نہیں اور کسی کوٹ آف لاغ میں وہ کھڑا ہی نہیں ہوگا اس اپیل میں بھی اسی طرح وہ بائزت بری ہوں گے جس طرح پہلی میں بری ہوئے یہ کہنے کا میرا مطلب یہ تھا کہ حسین اور حسن یا عصاق دار صاحب یا علی عمران صاحب یہاں پر جو انویسٹی گیٹنگ ایجنسیز ہیں آج سو دن ہوگے شاید خاکان باسی صاحب کو پکڑے ہوئے سو دن سے اوپر ہوگے خواجہ سعاد رفیق صاحب کو پکڑے ہوئے سرانہ سناللہ کو پکڑے ہوئے یہ تو ہم ایک اور رانہ صاحب یہ ہم دوسری ڈیریکشن میں جا رہے ہیں مجھے بریک بھی لینی ہے مجھے بریک بھی لینی ہے ایک بریک لینے ناظرین بریک کے بعد آکے اس ایشو پہ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ عضالتوں کے سامنے پیش نہیں ہوتے اور بہت دیر اور بہت مدد کے لیے چیزیں لٹک جاتی ہیں تو کیا پھر بنیادی طور پر ان کے کیس ان کے خلاف جو پروسیکوشن چارچیر ہوتی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کمزور ہوکے ختم ہو جاتی ہے کیا یہ بھی ایک ایشو ہے کہ نہیں ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں آفٹر ڈیریک ناظرین ویلکم بیک ناظرین بات کو آگے بڑھاتے ہیں اسی چیز کے حوالے سے کہ جب لوگ عضالتوں کے سامنے پیش نہیں ہوتے ہیں جو پاکستان میں ایک عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ پیشیاں پڑتی رہتی ہیں کیس لٹکتے رہتے ہیں پھر لوگ ہیلتھ گراؤنڈز پر چلے جاتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں تو اس سے اس پورے کیس کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے اس کی تھوڑی وضاحت کر دیلی کہ یہ ایک سٹریٹیجی ہے یہ کیا ہے کیونکہ پاکستان میں بار بار جو ہے اس کی یہ لیگل سٹریٹیجی ایکسیپٹیبل سٹریٹیجی ہے دیکھئے ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ایک قویشن ہونا چاہیے اس ملک کا ہونا چاہیے عوام کا ہونا چاہیے لوگوں سے کہ کیا یہ جو لوگ چلے جاتے ہیں یہ اداروں کے کیا مانتے ہیں کیا اس ملک کی عدالتوں کو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا کوئی وقار ہے ان کا کوئی وقار ہے ان کی کوئی وارنٹس کی کوئی حیثیت ہے اگر وہ انہیں بولا رہی ہیں اگر یوکے کی کوئی عدالت بولائے تو بھاگتے ہوئے جاتے ہیں آپ کے اپنے ملک کی عدالت جب آپ کو کہتے ہیں آپ آئیے آپ کا کیس ہے تو آپ کو کیا عدالتوں سے انصاف کی توقع نہیں ہے جو آپ مانتے ہیں پروسس پہ بھی کہا ہے نا رہنا مشہور میں نہیں پروسس ابھی تو وہ اسیل کا ان کے پاس ہے نا عدالت کے پاس تو وہ یہی جا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جب ریلیف مل جاتا ہے اسی عدالت نے شباز شریف کو بھی زمانت دی مریم صاحبہ کو زمانت بھی اسی عدالت نے دی تو جب یہاں سے آپ مفرور ہو جاتے ہیں اب جب مفرور ہوتے ہیں تو سیتا ٹھکانہ ہوتا ہے یوکے کا یوکے کا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے وہاں میوچے لیگل اسسٹنس کی ٹریٹی ایگزیسٹ نہیں کرتی اور ٹریٹی ایگزیسٹ اس لیے نہیں کرتی کہ یہ جو پارلیمنٹیرین پسلی دس پندرہ سال سے بیٹھے تھے انہوں نے اپنی چونکہ لوٹیڈ اور پلندیڈ جو ویلٹی وہاں پہ جمع کیا یوکے کے ساتھ تو نہیں کرتی لیکن انٹرپول جو ہے وہاں ٹریٹی کی شاید ضرورت نہیں تھی وہ ابھی رانہ مشہور صاحب نے بریک سے پہلے یہی ذکر کیا کہ پہلے دار صاحب کو بھی نہیں لا سکے آپ انٹرپول کیونکہ وارنٹ بھی حکومت کو نہیں مل سکے اس کے بعد حسن حسین کے بھی نہیں مل سکے پھر اپلیل کی حکومت وہ بھی ریجیکٹ ہوگی اپریل دوزار انیس میں تو ان کا کہنا کم از کم یہ رانہ مشہور صاحب کہ اگر کیس میں جان ہوتی حسن حسین کے خلاف ساتھ دارت کے خلاف تو انٹرپول ان کو وارنٹ ریش ہو ہارٹ جو کور کے کرمینلز ہوتے ہیں جیسے کسی نے مرڈرز کیے ہوتے ہیں نارکاٹکس میں انوالو ہوتے ہیں انہیں تو آپ بڑے ایزیلی ان کو ایویڈنس دیتے ہیں لیکن یہ وہ ایویڈنس ہے کہ وہ کہتے ہیں کسی عدالت میں ثابت ہوا ابھی تک اور ہمارے ملک کا سسٹم یہ ہے کہ عدالت جو نیب کی عدالت ہے جب تک وہ مفرور ہیں ان کا کیس چل ہی نہیں سکتا ان کی حد تک تو پھر وہ کہتے ہیں چونکہ یہ پولٹیکل فیملی سے بیلونگ کرتے ہیں پرائم نیسٹر کے پرائم نیسٹر کے بیٹے ہیں پھر انفورچنیٹلی کہ جب یہاں سے ایویڈنس جاتا ہے منسٹری آف فارن افیرس سے اور نیب سے اس کی وہ کوالیٹی اور وہاں پہ انہیں میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ انہیں وہاں پہ وہاں کی لاؤ فارم سائر کرنی پڑیں گی جو جا کے وہاں پہ ان کو کنونس کریں وہاں کے کوالین کے مطابق تو یہ چیزیں ہیں کہ یہاں سے فارن اوفیس سے اور انٹیریر منسٹری سے آپ ایک چیتھی لکھ کے اگر بھیج دیں گے ساتھ چار کاغذ لگا دیں گے نہیں یو نیڈ ٹو ہائر سم گوڈ لاؤ فارمز اوور دیر اور جب وہ لاؤ فارمز جا کے وہاں کیس کریں گے اب دیکھیں نا یہ جیسے سلمان کا ہے جو اتنی ٹیٹیاں انہوں نے ٹی وی پہ دکھا دی ہیں جو اتنا بینک ریکارڈ انہوں نے ٹی وی پہ دکھا دیا ہے یہ تو ڈاکیمنٹڈ سارا ایویڈنس ہے یہ وہاں کی ایک لاؤ فارم کو دیں اور اسے کہیں کہ جناب یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ ڈاکیمنٹس ہیں یہاں پہ بنیادی طور پر پاکستان کی حکومت کے بس پیسے نہیں ہوتے وہ مہنگی لاؤ فارمز برطانیہ کی امریکہ کی حاصل نہیں کر سکتے وہ فارم آفیس یا اپنے جو اٹرنی جنرل کا آفیس ہے اس کے تھرہو کیسز کو پروسس کرتے ہیں اور یہ یویلی ہینڈلنگ کر سکتے سر اس میں تو پھر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ تو ہمارے اپنے ملک میں آپ نے وہ نوٹیفکیشنز کی حالت دیکھ لی جو اٹرنی جنرل آفیس لے کے آیا تھا وہ یہاں پہ کیسز انداز میں لڑتے ہیں وہ یہاں پہ ہمارے لاؤ منسٹری کے ایسی چیزیں آئی ہیں کہ وہ ایسا کرتے ہیں بٹ اگر آپ نے واقع ہی لانا ہے تو کوئی اتنی مہنگی بھی نہیں ہوتی آپ لا سکتے ہیں چلیں بات کو آگے چلتے ہیں دوسرے ایشو کی طرف آتے ہیں پیسر بڑا صاحب آپ کے بھی کانوں میں بات پہنچتی ہوگی کہ نون کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر بات چلتی ہے کہ بھئی اسلامباد کا محول اور موسم بدل رہا ہے مولانا کوئی خالی ہاتھ نہیں گئے ہیں اور نواز شریف صاحب اب یہاں سے نکل گئے ہیں اور وہ لاہور ائرپورٹ کے اوپر ایک کانکرر کی حیثیت سے فاتحانہ طور پر لینڈ کریں گے اب مریم بھی جانا چاہتی ہیں سو آپ کا اس پر کیا ردے مل ہے دیکھیں لاؤنٹ صاحب سیاسی بیروزگار اور سیاسی الہوارس اگر ہو جائے انسان تو وہ اپنے آپ کو شکست کھانے کے بعد کیا کہے گا کہ میں شکست کھا کیا ہوں مولانا جس جب آئے کسی نے ان کو روکا نہیں گئے تب بھی کسی نے روکا نہیں مولانا کی ریلیمس تو چاریس سالی ختم ہو گئی ہی سٹینڈز زیرو پوائنٹ وہ کھڑے ہیں وہ آ کے بتا رہے ہیں ہم لے کے گئے تھے ہم آ گئے اب یہ کر دیا اب یہ ان کے پاس دیکھیں نا میں دور صاحب بڑی کلیریٹی کیسا آپ کو بتاتا ہوں کہ چلے جی یہ سب بہت دودھ کی دہرے بھاتے ہیں بہت نیک شریف لوگ ہیں ہم سب سے برے ہیں طریقہ انصاف عمران خان صاحب اور ان کی حکومت سب سے نکمی اور سب سے بری ہے چلے ہم نے مان لیا accept کر لیا ڈیبیٹ کے لیے چھپایا تھے ہیں یہ سب بھاگے میں کیوں ہیں ان کا ایجنڈا کیا تھا کنٹینر کے لیے پر کھڑے ہونے کا سارے چوڑ جو تھے ان سے پوچھیں نا اب نواز شریف صاحب کے واپس آپ یہ پروگرام کریں کہ جی فلانا آدمی ایک ایک آدمی چلنے 90% اسمبلی جو ہے پہلی بھی اور ابھی بھی اس پر چلے پوچھیں وہ آپ سے پوچھیں کہ بھئے آپ جب پڑھڑے تھا آپ کا باپ کیا کرتا تھا آپ کا دادا ہے دادا تھا کسی کوئی ہسٹری نہیں کوئی بیکگراؤنڈ نہیں یہ آتے ہیں سیاست کے اندر اور اب خرپتی بنتے ہیں سرکار کے پیسوں پہ پلتے ہیں سرکار کے پیسوں پہ عشق کرتے ہیں سرکار کے پیسوں پہ شادیاں کرتے ہیں سرکار کے پیسوں پہ بھاگ جاتے ہیں سرکار کے پیسوں پہ علاج کرتے ہیں ہر چیز کی سرکاری ہے جب عوام یہ حساب لینے اترے گی تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا کپڑے بچانا ہی مشکل ہو جائیں گے اس صورتحال میں آپ مجھے بتائیں ابھی آپ کو ایکسپرٹ نے بتایا ہے لو ایکسپرٹ نے کہ جی آپ مفروری میں تو کیسے نہیں چلا سکتے ہیں قانون بھی رہے ہیں سیدھا کام کرنے کے لئے قانون نہیں پیڑا کام کرنے کے لئے سارے قانون موجود ہیں اچھا ہے رانا مشید صاحب کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب بہت سے ہلکے یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب فاتحانہ طور پر لاہور ائرپورٹ کے اوپر لینڈ کریں گے اور پاکستان کا ایک سیاسی موسم یہاں تبدیلی ہو رہی ہے تو جو حکمت ابلی ہے وہ یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کے کیسز کمزور بھی ہو جاتے ہیں اور ان کو ڈیفنڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے جو اب سپریم کورڈ آف پاکستان نے آرڈ ڈیریکشن دی ہیں جس میں نے کہا ہے کہ آگست کا جو فیصلہ ہے سپریم کورڈ آف پاکستان کا اس کو ہائی کورڈ اگنور کر سکتی ہے اور ہائی کورڈ جج ارشد ملک کے ویڈیو کیس میں اپنا مائن خود سے بنا سکتی ہے سو یہاں پر ایک ریلیف حاصل وائل نواز شریف صاحب باہر ہیں وہ یہ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان میں ہوں گے یہاں عدالتوں سے ایک ریلیف لینے کی کوشش کی جاری ہے اسی طرح مہترمہ مریم نواز کچھ ہفتوں کے لیے باہر سے لی جائیں گی جانا چاہتی ہیں خواہش ہے پیچھے عدالتوں سے کیس کمزور ہو جائیں گے سو عدالتوں کے کیسز کو کمزور کرنے کے لیے ملک سے باہر جانے کی ضرورت ہے کیا یہ صحیح ہے دیکھیں ڈاکٹر صاحب اب درہا مجھے دو منٹ دیجئے گا پہلی بات یہ ہے کہ جو میں نے پہلی بات کی تھی میں نے عدالتوں کی نہیں کی تھی میرا اشارہ انویسٹیگیٹنگ جو انویسٹیگیٹیو ایجنسیز ہیں ان کی طرف ہے یہ جو کیس بناتے ہیں اور جن کیسوں کی بنیاد کے اوپر پھر یہ پکڑتے ہیں اور پکڑ کر اندر ڈالتے ہیں میرا پہلا بھی سوال ہوئی تھا اور اب بھی سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو پکڑ کر جیل میں ڈالا گیا نیب کی کسٹیڈی میں دیا گیا جس کیس میں پکڑ کر ان کو ڈالا گیا ہائی کورٹ کا جب ڈسین آیا تو اس کے اندر تو اور سپریم کورٹ میں جو ابھی جو اس کے اوپر ہیرنگ ہوئی تو سپریم کورٹ نے کہا کہ شہباز شریف نے تو خود یہ پوائنٹ آؤٹ کیا اس کے اندر جو کمیاں تھی شہباز شریف صاحب نے خود ان چیزوں کے اوپر کاروائی کی تو آپ نے انہی کو مجرم بنا دیا اور انہی کو ملزم بنا دیا تو وہ جو ٹائم شہباز شریف نے جیل کے اندر کٹا اس کا ذمہ دار کون ہے نواز شریف صاحب پر آپ ایک سو پینٹ سٹھ دن ڈیلی کی بنیاد پر آپ جے آئی ٹی بناتے ہیں اور ابھی راجہ صاحب جو کہہ رہے تھے کہ باہر پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس تو اس جے آئی ٹی کے اندر جو کمپنیاں ہائر کی گئیں تھی جن کو لاکھوں ڈالر دیے گئے تھے جہاں پر دینے ہوتے ہیں وہاں پہ تو آپ اندہ دھند دے دیتے ہیں اور وہ سارا کچھ ریکارڈ جو کٹھا کیا گیا وہ سارا غلط نکلا وقت نے پروف کیا کہ آپ پکڑتے پنامہ پہ ہیں فارغ اکامہ پہ کرتے ہیں اس تنخواہ پہ کرتے ہیں جو آپ نے لینی ہوئی تھی اور اس کے بعد عدالتوں کے اندر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے میں پھر کہوں گا کہ شاید خکان عباسی صاحب کے اوپر الینجی کا کیس بنایا گیا اسی الینجی کو آپ بیچ رہے ہیں اسی کے آپ سعودے کر رہے ہیں قطر کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے شفاق کر رہے ہیں سر میں اس کی طرف آ رہا ہوں میرا سوال تو رہ گیا کہ جب آپ باہر تلے جاتے ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی جب لوگ عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہوتے تو کیسز آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں دیفنڈ کرنا بھی بڑا آسان ہو جاتا ہے عدالتوں کا بھی انٹرس ختم ہو جاتا ہے اس پہ آپ کا کیا رسپونس نہیں نہیں دیکھیں عدالتوں کا میں اس طرف ہی آ رہا ہوں اس بیک گراؤنڈ کو بتا کے ڈاکٹر صاحب کہ عدالت کے اندر جو کیس جاتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ عدالت میں کیس گیا تو انٹرس ختم ہو گیا وہاں پر جو ججز بیٹھیں ایکچولی اب ہونا کیا شروع ہوا ہے کہ جو ہمارا پوائنٹ آف یو تھا جو ہمارا سٹینز تھا وہ اب عدالتوں کے اندر دیکھیں ہماری باری تو اب آئیہ بتانے کی کہ یہ جو کچھ جھوٹ کا ملبہ ہمارے خلاف ایک یہ امارت کھڑی کی گئی تھی یہ اس کو ہم نے ایکسپوز کرنا شروع کر دیا اور عدالتوں نے جو فیصلے کی ہیں وہ میریٹ کی بنیاد پر کی ہیں جتنے بھی فیصلے اب آ رہے ہیں وہ میریٹ کے اوپر آ رہے ہیں اور جو انویسٹیگیٹیو ایجنسیز نے جھوٹ کے منار کھڑے کیے تھے وہ اب ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے ہیں تو نواز شریف صاحب فیصل وڑا صاحب کہنا چاہتے ہیں وہ آپ جو سمجھتے ہیں کہ بینیفٹ ملے گا وہ بینیفٹ نہیں ہیں وہ صرف اور صرف چیزیں اب کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں وہ کہتے ہیں بینیفٹ نہیں ڈاٹ صاحب دیکھیں ڈاٹ صاحب اب اگر آپ رانا صاحب کی بات سنیں اور اب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ کوٹ سے ریلیف مل جاتی ہے جو کوٹ کے سامنے چیز بڑا صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں عدالتوں سے بھاگے میں اگر آپ نے اشتہاری بنائے ہوئے ہیں تو عدالتوں پہ تو پھر یقین کریں نا واپس آئیں کیوں اشتہاری اور بھاگے میں عدالتوں سے انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کی میں بات مان لے تو ڈیبیٹ کے لیے تو آپ عدالتوں سے کیوں مفرور ہیں عدالتوں سے کی اشتہاری ہیں کیوں بھاگوڑے بنے ہوئے آپ عدالتوں سے آئیں عدالتوں کے سامنے عدالتوں سے انصاف دے رہی ہیں نا آپ کو ہم سے زیادہ یقین بس وقت آگیا ہے وقت آگیا ہے واپس آ رہے ہیں کیا ہوئی ہے بجائے یہ پوچھے نا آپ بس بارنا صاحب واپس آگیا ہے اسی بات کو آگر راج صاحب تو رانا صاحب پھر اسی لیے کوئی وقت آگیا ہے نا واپس آنے کا اسی لیے ہم نہیں جانے دے رہے ہیں رانا صاحب اس پہ تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیں کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر یہ اب تو بالکل ایک اسٹیبلش ہے میں کوئی مطلب یعنی کوئی اگزیجریشن نہیں کر رہا کہ جب کسی کو ایک دفعہ بیل مل جاتی ہے اس کے بعد اس کا کیس سمجھے ختم ہی ہو جاتا ہے یعنی جب اس کو بیل مل جاتی ہے ایک دفعہ پھر اس کے بعد کیس ایسے چلتا رہتا ہے برائے نام کھسٹتا رہتا ہے ویسے ایک فقیل جاتے رہتے ہیں ایسے پوچھ ہوتا ہے لیکن کیس بیل دکی ہوتا ہے بس بیل کے بعد فارغ ختم کہانی ختم نہیں کس کو سزا ملتی بات میں ایسن ہی ہوتا ہے کیونکہ نیچے ٹرائل کورٹ میں بھی زمانتیں مل جاتی ہیں قتل کی کیس میں بھی بہت سے زمانتیں ملی لیکن آخر میں انہیں فانسی بھی ہوئی انہیں عمر قید بھی کم ہی ہوتا ہوا نہیں کم نہیں ہوتا لیکن اب جو ایسی کیسز میں جہاں پہ بیل دی جاتی ہے جہاں پہ یہ بیل دی اگر دے دی جائے کہ جناب انہیں منٹل سٹریس ہے اور یہ بیل کی جو فسیلیٹی ہے یہ کسی عام آدمی کے لیے نہیں ہے یہ بیل کی فسیلیٹی کسی عام شخص کے لیے نہیں ہے کہ جناب ان کو چھ ہفتے کی صرف زمانت دے دی جائے یہ علاج کروالنے یہ بیل کی فسیلیٹی کہیں نہیں ہے کہ جی آٹھ ہفتے کی زمانت دے دی جائے اور اس کے بعد یہ حکومت پنجاب کے پاس جائے جائے ابھی ان کو اجازت مل جاتی ہے تو پھر ان کو فائدہ کیا ہوگا دیکھئے اگر ہم ان کی پٹیشن کو دیکھتی ہیں تو انہیں فائدہ یہی ہوگا جو اس میں لکھا ہے انہوں نے لیکن اس کے علاوہ اگر انہیں واپس نہیں لائے جا سکتا کیونکہ جب سپریم کورٹ میں بیل کی بات ہو رہی تھی تو سپریم کورٹ نے ایک بات کی تھی کہ اگر یہ جو سزا یافتہ ملزم ایک تو ہوتا ہے جن کا کیس چل رہا ہوتا ہے ابھی سزا نہیں ہوتی جو کونوکٹس ہیں انہیں اگر پاکستان کی جورسڈکشن سے باہر جانے دیں گے تو وہاں ان عدالتوں کی جورسڈکشن ختم ہوتی ہے پھر اگر یہ نہیں آتے کہ جو کہ ایک پیٹرن چل رہا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری آیا اس عدالت پہ ہوگی جس نے اسے اپنی جورسڈکشن سے نکال کے کیونکہ جب زمانت دی جاتی ہے تو آپ اس عدالت کی جورسڈکشن میں ہی رہتی ہیں تو یہ وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ انہیں بھی جب میاں نواز شریف صاحب کو انہوں نے جانے دیا انہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جب عدالتیں نہیں جانے دے رہی تھی تو آپ نے ریم کا گراؤن ابھی تو قانونی باتیں آپ دیکھتے ہیں تو کچھ نہیں ہے پریککل کیا ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ کسی کو بیل ہو جاتی ہے یا وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے کسی بھی وجہ سے اس کے بعد اس کے کیس کی پروسیڈنگ میں ایک انٹرپشن ہو جاتی ہے اس انٹرپشن کے نتیجے میں وہ کیس منظر عام سے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے اس کی تمام تر فورس جو ہے اس کے پیچھے پروسیکشن کی ختم ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے قوانین ہیں کہ اگر آپ کا کوئی شخص مفرور ہو جاتا ہے تو ان ایپسنس ٹرائل ہی نہیں ہوتا وہ رک جاتا ہے آپ کو دو ہزار ایک میں یاد ہوگا کہ جب میہ صاحب باہر چلے گئے تو حدیبیا پیپر ملک کا ٹرائل رک گیا وہ پھر آکے دو ہزار تیرہ میں بہت سالوں کے بعد وہ کیس ختم ہو گیا ماملات اس قسم کے ہیں کہ آج کل کے ماحول بھی اس قسم کا ہے کہ بہت کھل کے شاہد ان چیزوں پر بات ہو بھی نہیں سکتی اور مجھے اس میں جو افسوس ہے وہ یہ کہ بہت سی جو لوجیکل یا منطقی یا ریشنل قسم کی ڈیویٹ ہونی چاہیے ڈیسیکشن ہونی چاہیے چیزوں کی وہ ہم بہت سی وجہات کے وجہ سے کر نہیں پاتے بینسٹریم میڈیا کے اوپر لیکن ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آکے اسی حوالے سے ایک اور بہت اہم ایشو پر بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر ڈیویٹ ناظرین ویلکم بیک سٹیننگ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کے لیے بہت بڑی ریلیف دیکھیں جس وقت یہ کیسز چل بھی رہے تھے نا ڈاکٹر صاحب ہمارا اس وقت بھی پوائنٹ آف یو یہ تھا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو ایک ایسی بات پہ فارغ کیا گیا جس کو جو جے آئی ٹی بنی تھی اگر یاد کریں اس وقت اور پھر ڈیلی کی بنیاد پر جو ہیرنگز ہوتی تھی تو ہم تو یہ کہہ رہے تھے سمجھتے ہیں کہ ہمارے پوائنٹ آف یو کی آج جیت ہوئی ہے اور اس کے اندر وہ جو حکومت روڑے اٹکا رہی ہے کہ ارشد ملک صاحب کے اوپر جو ایفی ڈیویٹس اور وہ جتنا ایڈیشنل ایویڈنس وہ اپنا آنا دینا چاہتے ہیں جو اس کے اندر پٹیشنر ہیں ان کو نہ آنے دیا جا رہا ہے نہ ان کی بات سنی جا رہی ہے نہ پاکستانی ہائی کمیشن ان کی درخواست کو راجہ آمیر عباس صاحب سپرین کوٹر جو فیصلہ کی اس کا کیا مطلب ہے کہ اب جو پہلے ایک کریٹیریا استیبیش کیا گئے تھے ایک میار رکھا گیا تھا کہ بھی ایک ویڈیو کو پہلے جنون ثابت ہونا ہے آثنٹیکٹ ہونا ہے اب وہ ضرورتیں ختم ہو گئی اب ضرورتی پھر کیا مطلب ہے اس کا یہ ایسے نہیں ہے وہ ہی جو انہوں نے کریٹیریا سیٹ رکھا ہے انہوں نے کہا ہے نا کہ اگنور کر دے نہیں اگنور وہ کر سکتی ہے کہ جو میریٹس پہ اگر کوئی بات ہوئی ہے لیکن انہوں نے یہ سٹیبلش کر دیا ہے کہ ویڈیو تب جینون ہوگی کہ جب اس کو لے کیا اور یہ سپریم کورٹ خالی نہیں جو ہمارا قانون شہادت ہے ایویڈنس ایکٹ ہے اس میں بھی یہ تمام چیزیں پروائیڈڈ ہیں تو اس چیز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ جس نے بنائی تھی وہ ویڈیو وہ جو بات کی جاری ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ آنا چاہتا ہے اس کو آنے نہیں دیتی نہیں وہ آنا چاہتا ہے تو ٹکٹ لے گا تو پھر وہ ہائی کمیشن کی طرف نہیں جائے گا فیصل بارہ صاحب کیوں نہیں آنے دیتی وہ کہہ رہے ہیں وہ ناصر بڑھ تو آ کے گواہی دینا چاہتا ہے آپ کی حکومت جو ہے حریس کر رہی ہے حدکرنڈے اختیار کر رہی ہے اس کو آنے نہیں دیتی بچار رہی ہے دور سا افسوس ہوتا ہے ہم جس ملک اتنے خوبصورت ملک کو جہاں سیاستدانوں نے پہنچا دیا وہاں جج تو ویڈیو کی فرینزک سے پہلی فارق ہوئی آتا ہے ویڈیو بنانے والے کا کچھ نہیں ہوتا یہ بزدار ملک ہے اس میں آپ عجیب عجیب چیزیں سوچنے بیٹھیں نہ تک عجیب عجیب چیزیں سوچیں آپ علچتے جلے جائیں گے فرینزک کے بغیر جج فارق ہو گیا پھر جج کو بھی واپس رکھیں جس نے بنائی ہے وہ فارق ہے وہ گھوم رہا پھر رہا ہے اب اس کی کیس کے لیے فرینزک ہونا نہ ہونا وہ کوٹ کی پراؤکٹیو ہے کہ وہ کیا اس کا کرتا ہے but it's so funny میں نے اور آپ میری اور آپ کی ایک transaction ہوئی ہے آپ کو پکڑ لیا کانون نے رانہ صاحب اس کا کیا جواہاں رانہ صاحب اس کا کیا جواہاں آپ کا تھا فائی ہے آپ کی تھی جو investigation کر رہی سر اس میں بٹھائے ہوئے 35 سال سے نہیں کی سارے لوگ ہیں دیکھیں دیکھیں اسی کو تو رو رہے ہیں آج تک ڈاکٹر صاحب مجھے پوچھا آپ نے جی ڈاکٹر صاحب مجھے پوچھا آپ نے ہاں جی میں یہ دیکھیں جی جی آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کا کیا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جج صاحب یہ جج صاحب تو فارق ہو گئی تو جو جس کے پاس وہ ویڈیو پہلی بات ہے کہ جج صاحب جس ویڈیو پر بلیک میل ہو رہے تھے وہ ویڈیو کوئی اور ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے جو فیصلہ دیا ہے وہ اس بنیاد پر مجھ سے بلیک میل کر کے فیصلہ لیا گیا ہے تو جس بندے کے سامنے یہ ساری بات ہوئی وہ بندہ نہ صرف کوٹ میں آنے کو تیار ہے بلکہ اس کی فرنزک کرا کے یہ جتنی ویڈیوز ہیں ان کی فرنزک ہوئی ہوئی ہے یوکے کی ٹاپ ایجنسی سے ہوئی ہوئی ہے اور انہوں نے چیک بھی کروایا ہوا ہے اور جب چیک کروایا تھا تب ہی پھر جج صاحب نے آکے ایک بیان بھی دیا تھا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا انہوں نے ہائی کمیشن میں اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے وہ سارا ریکارڈ یہاں پر منگائیں اور وہ اب آئے گا اب وہ ان عدالتوں کے سامنے پیش بھی ہوگا ان عدالتوں کے سامنے اس کے اوپر کاروائی بھی ہوگی اور انشاءاللہ سچ سامنے آئے کارکا ہوں گے اور آکے اسلامباد لینڈ کریں ان تمام ریکارڈ کے ساتھ وہ ادھر ہائی کمیشن لینڈ کریں میں سی پہ نہیں چرا جاتا ہوں سر آپ بتائیں گفنڈی پہ میں چرا جاتا ہوں وہ فلائٹ ٹلکر پہ آگیا ہے میں جاتا ہوں ائرپورٹ لینے بکورکہ چاہیے ہم مفرور ہیں آپ کی عدالتوں کے میں نہیں تاکہ وہ لینڈ کریں لینڈ کریں اور جس طرح ان کے خاندان کو اٹھایا گیا ان کو بھی اٹھا لیا جائے جس طرح ان کے خاندان کو اٹھایا گیا یہاں آنا چاہتا ہے سر تو بیان عدالت میں ریکارڈ ہوگا یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ نے یہی کہا ہے وہ ویڈیو لنک سے رانہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناصر بٹ ویڈیو لنک سے ریکارڈ نہیں جی نہیں میں دو چیزیں کہہ رہا ہوں ناصر بٹ کے سگے بھانجے کو یہاں پہ اٹھایا گیا ان کے بھائی کو یہاں پہ اٹھا لیا گیا اس حکومت نے اور ان کو بڑی دیر تک قید میں رکھا گیا ان کا پتہ نہیں لگا وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں لیکن وہ پروٹیکشن چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عدالتوں سے ان کو پروٹیکشن ملے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا یہ فیصل وارڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں پروٹیکشن یہ اجازت دیں فیصل وارڈا کہہ رہے ہیں کہ میں کیابینٹ مینسٹر ہوں میں پروٹیکشن دیتا ہوں کس قسم کی پروٹیکشن چاہیے رانہ صاحب وہ جو بچی دعا منگی دعا دعا منگی ہے اس کو تو پروٹیکشن دے نہیں سکے یہاں پر روز بچے اٹھتے ہیں ان کو تو پروٹیکشن دیں گے پیپلز پارٹی گی گفنمنٹ ہے تھوڑی گھنڈا پدماد جن ہے میں گاڑی سے ریسیب کر کے عدالتوں سے پہنچا دوں گا آبی آپ وہ دیا آفر ہے سر ائرپورٹ سے لے رہیں گے ان کو آدالت تک صبح کی فلائٹ سے آئیں نو بجے سے پہلے ٹکٹ کے پیسے نہیں گئے پہلے ان کو کہنا کہ ڈاکٹر صاحب ان کو کہیں کہ پہلے ہائی کمیشن کو انسٹریکشن دے دیں کہ جو وہ ریکارڈ دینا چاہتے ہیں وہ ریسیب تو کر لے ان کی انٹینشن نظر آجے گی وہیں پہ اگر وہ ریسیب کر لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں تو میں جبکل بات کر کے ان کو پاکستان لانے کی ہمی بھرتا ہوں نہیں نہیں ابھی چاہیں آپ بھرے ہمی میں ائرپورٹ سے عدالت تک کی کنفرمشن دیتا ہوں اللہ کے بعد میں خود گاڑی سے ریسیب کروں گا عدالت میں سکون کا عزق ساتھ پہنچاؤں گا پھر وہ جانے عدالت جانے کاغذات بھی اسی طریقے سے بریف کیس کے ساتھ لے کے جائیں گے جس بریف کیس کے اندر پہلے انگور گئے تھے دیکھیں میرا جواب بہت سیدھا سا ہے کہ وادہ صاحب ابھی ہائی کمیشن کو کہیں دیکھیں انٹینشن ہوتی ہے نا انٹینشن ان کی ابھی نظر آ جائے گی کہ یہ ادھر کے ہائی کمیشن کو کہیں کہ وہاں پہ پیپرز اور ایویڈنس ریسیب کرنے اور پاکستان پہنچا دیں پہلا سٹیپ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ یہ میں بھی پھر کہتا ہوں کہ جس دن یہ ہو جائے گا ناصر بڑھ صاحب ان کی کمیٹمنٹ پہ ہم ان کو بلکل پاکستان لے آئیں گے اچھا لیکن بسکلی وہ ہاتھ میں اٹھا کے اپنی ایویڈنس نہیں آنا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ ایویڈنس پہ پہلے ہائی کمیشن کو دے دوں یہ موقف ہے رانا مسعود صاحب سرم جہاز میں ایک بندہ بھی بھی بھیج دیتے ہیں وہ اٹھا لے گا اور بولے جتنا گورنمنٹ کی خواہتے ہیں اپنی جیپ سے کر کے دیں گے یہ پتہ ہے حکم کرے ہیں آپ بھی ان کا جواب آگا ہے ایک اور بھی چیز پوچھتا ہے رانا مسعود صاحب ایک اور بھی سوال ہے سر دینہ عدالت میں دینہ عدالت میں آپ کہہ رہے ہیں ڈوٹل میں جا کے دے دو کیا یہ لیکل پروسیجر ہے نہیں دیر اس نو لیکل پروسیجر ان کے پاس اگر کوئی اس کا ریکارڈ ہے سب سے بڑی بات ہے کہ یہ بتائیں اتنا بتا دیں کہ وہ ویڈیو بنائی کس نے تھی یہ جواب دے دے جناب رانا مسعود صاحب میں ایک سوال آپ سے پوچھتا چاہوں لیکن اس کے کوننٹ کر دیں جو رانا صاحب نے سوال پوچھا ہے نہیں نہیں وہ والی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جاج والی ویڈیو وہ تیرہ سال والی سر جب جوانی کی وہ جاج والی ویڈیو سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے وہ جو پہلے تیرہ سال پہلے بنی کی ہمارے سامنے تو اس کا جو کنسپیشن ہے ہم تو اس کی بات کر رہیں میں تو وہ ویڈیو رانا صاحب میں اس ویڈیو کی بات کر رہوں کہ جو کہا جا رہا ہے کہ جاج صاحب جس میں کہتے ہیں کہ میں نے کسی پرشر میں آکے یہ فیصلہ دیا جو مریم بی بی نے دکھائی جب سپریم کورٹ نے پوچھا کہ وہ ویڈیو کہاں ہے تو کہا گیا جی وہ مریم بی بی کے پاس نہیں ہے وہ کسی ہمارے ورکر نے لا کے دی تھی وہ لے کے چلا گیا تو اب بتائیے وہ ویڈیو بنائی کس نے تھی اور کس ورکر کے پاس ہے وہ ویڈیو جناب رانا صاحب جس ورکر نے بنائی تھی اس کو ایف آئی اے نے اٹھا کے پانچ ماہ اپنے پاس بھی رکھا اس کی ایسی تاریخی دھلائی کی کہ اس کی دھلائی کی تصویریں وائرل بھی ہوئیں تو یہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ ناصر جنجوہ اور وہ دوسرے صاحب ان کا جو حال ان لوگوں نے پاکستان میں کی اور جتنی کٹائی ان کی کی اور بعد میں ان کی بیلیں بھی ہو گئیں کیونکہ ان کا تو کسوری کوئی نہیں تھا وہ تو ایک بندہ کنفیشن کر رہا ہے اس کنفیشن کو انہوں نے ریکارڈ کیا اور وہ ریکارڈ ہم جب کہیں گے جہاں کہیں گے رانا صاحب یہ بات اب کسی کنفیوشن کا شکار ہو گئی ہے رانا صاحب یہ بات کنفیوشن کا شکار ہو گئی ہے یہ آپ کے حقائق نہیں مانتے آپ ان کے حقائق نہیں مانتے لیکن یہ بتا دیں کہ جج ارشد ملک صاحب نے تو یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے رائیمنٹ جا کے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی اور انہوں نے مکہ مدینہ میں انہوں نے حسین نواز سے بھی ملاقات کی اور حسین نواز نے ان کو پچاس کروڑ روپے کی اس کیس میں آفر کی اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ جج ارشد ملک کے رابطے دونوں طرف تھے ایک طرف سے پریشر تھا کہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ ہونا ہے دوسری طرف سے پریشر یہ تھا کہ نواز شریف کے فیور میں فیصلہ ہونا ہے اور ایک کیس میں انہیں نواز شریف صاحب کو ریلیف بھی دی دی ہے اور دوسرے کیس میں ان کو سات سال کی سزا بھی دی ہے تو یہ تو کوئی خاصا پچیدہ سا نہیں ہے ریلیشنشپ عرشد ملک کا آپ کے ساتھ بھی دیکھیں اس میں ڈاکٹر صاحب اگر آپ دیکھیں نا سٹیپ بائی سٹیپ چلیں عرشد ملک صاحب فیصلہ کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی کیونکہ میرا ضمیر ملامت کر رہا تھا اور میں اپنے ضمیر سے تنگ آ کر میں نے جا کر معافی مانگی تو فیصلہ کرنے کے بعد تو پچاس کروڑ کی آفر فیصلہ کرنے کے بعد کرنی تھی یہ ساری بعد میں بنائی ہوئی کہانی ہیں یہ ساری کی ساری عدالت میں کھل کر سامنے آ جائیں گی اور یہ جو جھوٹ کی بنیاد پر سزائیں دی گئیں وہ بھی سب کچھ عوام کے سامنے آ جائے گا یہ کہانی عرشد ملک نہیں سنائی ہے رارہ صاحب یہ کہانی پچاس کروڑ کی جج عرشد ملک نہیں سنائی ہوئی ہے یہ کسی اور نے نہیں سنائی جس کا ضمیر جہا تھا ڈاکٹر صاحب میں بلکل میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے سنائی جو دیٹس بتائی ہیں نہیں 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 عرشد ملک نے جو بات کی جو کنفیشن کی ہے اس کنفیشن کے اندر پچاس کروڑ کا ذکر نہیں آتا وہ بعد میں جب ان پر پریشر پڑا جب ان کو عوضے سے فارق کیا جا رہا تھا تب انہوں نے ایک اور سٹوری بنائی اور اس سٹوری میں جو دیٹس وہ بتا رہے ہیں ان دیٹس سے پہلے وہ فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں تو فیصلہ کرنے کے بعد کسی نے ان کو پیسوں کی آفر کرنی تھی کومن سینس کی بات ہے اچھا اچھا رہا سب ایک دلچسپ سوال ہے اور لوگوں کو اس میں بہت دلچسپی ہوگی کہ دوسری طرف سے یہ بھی کہہ داتا ہے کہ عرشد ملک سے جو ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہے ناصر بٹوارہ نے وہاں پر بھی عرشد ملک کو دباؤ میں دوسری ویڈیو دکھا کے جو ان کی ایک قابل احتراز ویڈیو تھی وہ دکھا کے انڈر پریشر لاکر ان سے یہ کنفیشن ٹائپ چیز جو ہے یہ ریکارڈ کی گئی ہے تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عرشد ملک نے دوسری سٹیٹمنٹ پریشر میں دی ہے تو پہلی سٹیٹمنٹ بھی پریشر میں دی ہوگی وہ بندے کی تو کریڈیبلیٹی کوئی نہیں دیکھیں فیصلہ کرنے کے بعد کس بات پر پریشر ڈالنا تھا فیصلہ تو وہ کر چکے تھے اور فیصلہ کرنے کے بعد وہ خود کہہ رہے ہیں ادھر کونسی کوئی گن پوائنٹ کے اوپر وہ بات ہو رہی ہے وہاں پر بیٹھ کر وہ چائے پی رہے ہیں سارا کچھ اپنے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ میرے ضمیر پر بوجھ تھا اور میں اپنے ضمیر کی بوجھ پر یہ بات شیئر کر رہا ہوں تو بات صرف اتنی سی ہے پاکستان کی عوام بے فکوف نہیں ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں رانہ صاحب رانہ صاحب وہ جو گھر پہ بیٹھے تھے اور گاڑی آتی ہے گاڑی سے اتر کے وہ گھر میں جاتے ہیں ریکارڈنگ ہوئی وہ ویڈیو جو آپ نے دکھائی اس پریسر میں وہ ویڈیو اریجنل کہاں ہے اور اس کے بنانے والا کون ہے یہ اب ہائی کورٹ میں آپ ہمیں اب جا رہے ہیں نا بنانے والا بھی وقت میرا ختم ہو گیا یہ ایک لامتنہ ہی سلسلہ ہے اورگرمنٹس کا یہ ناظرین یہ ایک لامتنہ ہی سلسلہ ہے اورگرمنٹس کا لیکن وقت میرا بلکل ختم ہو گیا ہے یہ ساری ڈیبیٹ آپ نے سنی ہے سب کا پوائنٹیو سنا فیصلہ آپ کا ہے پھر آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے بہت شکریہ